اہم ترین مسئلہ ہے کہ مسلمان عورتوں کا غیر مسلمانوں سے نکاح مسلمان عورت کا غیر مسلم مرد سے نکاح اس کا کیا حکم ہے یعنی عورت مسلمان ہے مرد اس کا ہندو ہے سکھ ہے نصرانی ہے یہودی ہے بد مذہب ہے بوزی ہے یعنی اسلام کے علاوہ اس کا کسی فرقے کے ساتھ تعلق ہو اس کے ساتھ عورت کے نکاح کا کیا حکم ہے کتاب و سنت کی تمام کی تمام نصوص اور مسلمانوں کے عجمع سے ایسی شادی شرعن باطل ہے کہ مسلمان لڑکی کا کافر لڑکے سے نکاح کر دیے جائے دو ٹوک فیصلہ میں نے دیکھا یہ فلموں فالموں میں کام کرنے والے مجرم وہ ہندو لڑکیوں سے شادی کرا کے گھوم رہے ہیں یہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ مسلمان نے نکاح کیسے کیا ہے ملا مسلمان یہ نکاح کیسے کر رہا ہے ملا مسلمان تو ایسے کمبخت بھی ہیں کہ پیسے دے تو جو مرضی کر دا شرعن مسلمان لڑکی کا کافر لڑکے سے نکاح نہیں ہے وہ کفر کسی قسم کا بھی ہو کیوں قرآن فرماتا ہے وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُؤْمِن اور شرک کرنے والی عورتوں سے تا وقت وہ ایمان نہ لائیں تم نکاح نہ کرو ایماندار لونڈی بھی مشرکہ عورت سے بہتر ہے گو تمہیں مشرکہ پیاری اور ہچی کیوں نہ لگتی ہو فلمی ایکٹر ہو یا ایروستز ہو اور نہ مشرک مردوں کے نکاح میں اپنی عورتیں دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں ایمان کی جو نعمت ہے کوکم معمولی نعمت نہیں ایماندار مسلمان غلام مشرک سے افضل ہے اور بہتر ہے وہ مشرک تمہیں اچھا ہی کیوں نہ لگے یہ لوگ مشرک سنم پرست وسن پرست قبر پرست یہ لوگ تمہیں جہنم کی طرف بلانے والے ہیں اور اللہ رب العزت تمہیں جنت کی طرف اور اپنی مغفرت کا حکم دیتا ہے اور جنت اور اپنی مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور اپنی آیات لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیح سے کام لے اور اللہ رب العزت ہی فرماتے ہیں لا هنہ ہلون لہم ولا هم یوہلون لہن یہ مسلمان عورتیں ان مشرکوں کے لئے حلال نہیں ہیں اور نہ ہی وہ مشرکین ان مسلم عورتوں کے لئے حلال ہیں کیونکہ مسلم عورت کے عقیدے میں کجروی اور کافر مرز سے بجائے اسلا کے فساد و بغاڑ کا خوف ہے اور اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں یعنی مشرکین کی خصلت ہے کہ وہ ایسے اقوال افعال اور اعتقاد کی دعویٰ دیتے ہیں جو دخول جہنم کا سبب بنتے ہیں اور رشتہ زواجیت میں اور رشتہ زواجیت اس کفریہ دعوت کی تاثیر دلوں میں پیوستہ کرنے کے لحاظ سے سب سے بڑا محرک ہے پس عورت سے اس کا شہر توقت وہ اس کے دین کی پیروی نہ کرے راضی اور خوشی نہ ہوگا آدمی یہودی ہے مسلمان عورت مسلمان ہے جب تک یہ لڑکی یہودیہ نہ بن جائے وہ کیسے خوش ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت فرمائی فرمایا وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَنْ نَسَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ آپ سے یہ یہودی اور نصرانی ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے مذاہب کے تابع نہ ہو جائیں نیز گیر مسلم کسی بھی حال میں مسلمان عورت کا کفو نہیں ہو سکتا کیونکہ حقوق زوجیت میں عورت سے اس کی شہر کے لیے چند چیزوں کا تقاضہ کرتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَرْرْجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَارِ بِمَا فَضَرُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضَ مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو دوسرے پر فضیلت دی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے جب شہر کافر اور بیو مسلمان ہو تو اس میں موافقت وَمَلَعْمَت نہ ہوگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْقَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا اللہ تعالیٰ قافروں کو ایمان والوں پر ہرگز غلبہ نہ دے گا نیز شہر اپنے بیوی سے حصی اور معنوی دونوں طور پر بلند وبرتر ہوتا ہے مگر مذکورہ شادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے متصادم ہے الاسلام يَعْلُوَ لَا يُلْعَلَيِّ اسلام غالب و بلند ہے اس پر غلبہ حاصل نہیں کیا جا سکتا لہذا واجب ہے کہ ایسے موقع پر پوری صداقت کے ساتھ راہِ عظیمت اختیار کی جائے اور جس عورت کو ایسا کرنے پر اس کے نفس نے وسوسے میں ڈار رکھا ہے اس کے خلاف شریعت متحرہ کے قوانین کے تقاضوں کے مطابق کاروائی کی جائے چنانچہ جس عورت نے کافر سے شادی کرنے کو حلال سمجھتے شادی کی ہو وہ مرتد ہے اور اس کا ولی بھی اس کی مثل ہے اور جس نے بغیر حلال سمجھے اور عرقہ ارتکاب کیا ہو گویا اس نے گناہِ عظیم اور جرمِ کبیر کا ارتکاب کیا ہے لیکن اس پر ارتداد کا حکم نہ لگایا جائے گا البتہ واجب ہوگا کہ اس پر حد رجم اگر شادی شدہ رہی ہو اور کوڑوں کی سزا یا ایک سال جلاوطنی اگر باقرہ ہو قیم کی جائے بشرتے کہ اسے حرمتِ نکاح کا علم حاصل رہا ہو لیکن اب لیکن اگر حکم شری سے نواقفیت رہی ہو تو حد شری مقررہ سزا قیم نہ کی جائے کیونکہ شری سزائیں شبہات پائے جانے کے بعد ساکت ہو جاتی ہیں یا اٹھا لی جاتی ہیں اسی طرح دونوں مسلمہ بیوی اور کافر شہر کے درمیان تفریح کرنا واجب ہوگا اور یہ بھی واجب ہے شہر کے خلاف شریعتِ غرہ کے اصولوں کے تقاضوں کے مطابق معاملہ کیا جائے ولی العمر حاکم ہو بادشاہ ہو کو شریع اور مبنی شریع اور مبنی برمسلحت فکر و نظر اور جدائی کی نوعیت میں اجتہاد کرنا پڑے گا جو مشرقوں پر نافذ ہو سکے اگر مسہلت اس عمر کے متقاضی ہو ان کو قتل کی سزا دی جائے تو انہیں ایسا کرنے کا حق حاصل ہے اسی طرح کے معاملات شریعت میں عروا اور جائز ہیں اس لیے اگر یہ نکاح ہو گیا ہو فوراً اس کو ختم کر دی جائے کیونکہ مشرق آدمی سے مواحدہ لڑکی کافر آدمی سے مسلمان لڑکی کا شرع نکاح نہیں لیکن مسلمان لڑکے کا نسرانی اور یہودی لڑکی سے نکاح جائز ہے یہ دونوں جو معاملے ہیں ان کو اچھی طرح راسخ و ذہن کر لیے جائے لڑکی اگر مسلمان ہے تو اس کا نکاح مشرق اور کافر آدمی سے شرعاً چید نہیں اور اسی طرح کہ مسلمان لڑکا ہے تو اس کا نکاح یہودیہ اور نسرانیہ عورت سے ہو سکتا ہے لیکن سکھ ہو بوزیہ ہو ہندو لڑکی ہو ان سے نہیں ہو سکتا اللہ رب لیز ہمیں کتاب سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے